ہیلو بیوورز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیداد سب کریتے ہیں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بتک کی کڑائی تو اس کے لیے ہم نے اپنی ایک بتک جو ہے وہ حلال کی ہے مستر جانگیر اسے حلال کر رہے ہیں بسم اللہ 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 تو اس طرح سے یہ حلال ہو گئی ہے اور بتک کا گوچھ کھانا چاہیے بہت طاقت بر ہوتا ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے مرگی کے گوچھ سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے تو یہ ہم اپنی ڈک جو ہے وہ کٹنگ کروا رہے ہیں مستر جانگیر سے جیسی کٹنگ ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری ڈک کٹ چکی ہے اور یہ ابھی میں بنواؤں گی اس کو بھی یہ رانے نکلی ہیں ماشاءاللہ سے اس کی اور یہ دیکھیں جی یہ بلکل بکرے کے جیسا پیور گوشت نکلا ہے آپ اس کی بوٹیاں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کا بھی ہم بنائیں گے سالن اور یہ جو ہیں اس کی پسلیاں جو تھیں یہ میں نے یخنی کے لیے رکھی ہیں تو یہ پسلیوں کی بنائیں گے ہم یخنی اس کے علاوہ یہ آگئی ہے ماشاءاللہ سے اس کی کلیجی اس کی بھی میرا چپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور یہ سنگدانہ آگیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے تھا سنگدانہ اس کا بتک کا تو اس کو بھی ہم اچھے سے اس کی صفائی کریں گے یہ لیئر ہٹا دیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کس قدر خوبصورت اور کتنا زیادہ اس کا گوشت نکلا ہے یہ میں آپ کو اس کی گردن بھی سو کراؤں یہ دیکھیں یہ بتک کی جو ہے یہ گردن ہے یہ ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گردن ہے صرف اور پیور میٹ ہے یہ تو یہ اس طرح سے ہماری ڈک جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ریسپی بنانے کی طرف اور باقی یہ میں سب الگ الگ پوشن کر کے رکھوں گی ان کا اور ان کی بھی جیسے ہی ریسپیز جو ہیں وہ ڈالتی رہوں گی تو میں آپ کو بتاتی رہوں گی اچھا جی یہ دیکھیں ڈک کا یہ قصہ میں لے کر آگئی ہوں نیچے اور اب ہم بنا رہے ہیں اس کی کڑائی تو میں نے اس کو اچھے سے گڑ لیا ہے واش اس کو میں ڈالوں گی ککر میں کیونکہ یہ گوش جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے لیتا ہے گلنے میں تو اس کو میں ککر میں ڈن کرتی ہوں ککر میں اس کو ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اور ہم اس کی بنا رہے ہیں کڑائی تو ایک پکٹ کڑائی مسالہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو رکھتے ہیں پکھنے کے یہ دیکھیں یہ میں نے ککر میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے گوشت بتک کا اور اب یہ ایک ہمارا شانگا کڑائی مسالہ ہے دو پکٹ ڈالیں گے اس کے اندر تو ایک میں اس میں شامل کر رہی ہیں اور یہ آ گیا ہے اب میں اس کو ککر کو بند کر کر رکھتی ہوں پکنے کے لیے اچھا جی یہ دیکھیں لہسا نہ درک میں نے جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے اور یہ ون من ٹیبل سپون ہے دونوں تو اور ایک یہ مسالہ اور ہے ہمارے پاس ہاف کے جی ہمارے پاس سینٹی مارٹر ان کی میں نے پیوڑی بنا لی ہے اچھا سے مطلب پیس لیا ہے اس کو اور سرسو کا تیل جو ہے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ جیسے ہی پکتا ہے تو ہم اس کے اندر سپے کلے لہسا نہ درک جو کٹاوہ ہے میرا وہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر اور پھر ٹیمارٹر شامل کر کے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور بنائیں گے جب تک ٹیمارٹر کا پانی پشت نہیں ہو جاتا اچھا ہی اور ہمارا ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی اپنا لہسا نہ درک اور ہماری سکر یہ سکر جو ہے وہ اس کی کٹاوہ ہے اور اس کے اندر اپنے سامل کروں گی تو ہماری سکر ہے یہ دیکھیں گے تو ہماری سکر ہے اور یہ دیکھیں گے اب میں تمامٹر کا آدھا پانی سے لائے لوں گی اس کے بار جو ہے میں سکر اندر یہ سان کا کڑائی نکل آئی ہے یہ سامل کروں گی یہ دیکھیں کہ تمامٹر کا پانی جو ہے وہ ہافڈن ہو چکا ہے تو اسے سیچ پر میں اسے اندر گئے دوسرا کڑائی نا سالہ بھی سامن کر دیئے کیونکہ گوشت جو ہے ہمارا کپیو بل آدھا کلو سے اپر ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ڈک کا میر جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بلکل اور پانی بھی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے مسالہ اچھے سے اس کے اندر چپکا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں ہم اس کو جو ہم نے تماتر کی گریوی بنائی تھی اس کے اندر ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ میں نے دک جو ہے اپنی تماتر کی گریوی میں ڈال دی ہے اور اب میں اس کو میٹس کریں ہوں بہت اچھے سے اور اب میں اس کی بنائی کروں گی صرف اس کا پانی ڈرائی کروں گی جو تھوڑا بہت اس میں ہے جوس تو اس کو میں ڈرائی کروں گی اور جب تیل اس کا اپر آ جائے گا تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں تیل ہمارا اپر آ گیا ہے اچھے سے اس کی بنائی ہو رہی ہے اور مجید ہوگی اب یہ میں اسکندر تین سے چار ہری مرچیں ہیں جو میں نے اسکندر شامل کری ہیں اس کے علاوہ تھوڑی سی جولین ادرک میں اسکندر شامل کروں گی اور اس کو کروں گی مکس اور اس کو میں رکھوں گی دم کی آنچ پر بلکل تاکہ اس کا جتنا بھی تیل ہے وہ سب اوپر آ جائے اور پھر میں آپ سے ملوں گی ڈش آؤٹ کے ساتھ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری گی والی روٹی بدتک کی کڑائی اور ہمارا سیلک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ریسپی جو ہے وہ بہت پسمائی ہوگی تو یہ دیکھیں جی سلاح بہت مزے کا ہے اور گھیگی بلوالی ہم نے روڈی بنائی ہے اس کے ساتھ بدتک کی کڑائی ہماری ریڈی ہے تو ملتے رہیں گے ہم آپ سے اپنی نئی نئی بہت ہی اچھی اچھی ریسپیس کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ